آسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بنیس کے بارے میں بتاؤں گا تو بنیس بسیکلی کرپٹو کرنسی ایکسینج کمپنی ہے جو پوری دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہے اور یہ تیزی سے گروہ کر رہی ہے یہ 2017 میں سٹارٹ ہوئی تھی مالٹا سے اور اب پوری دنیا میں اس کے آفیسز اوپن ہوئے ہیں اور ڈیفرنٹ کنٹریز میں اس کے آفیسز اوپن ہو چکے ہیں اور ریسنٹلی انڈیا میں بھی اس کمپنی کا آفیس اوپن ہوا ہے بائنیس پہ آپ اپنا اکاؤنٹ بنا کے اس پہ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ کرپٹو کرنسیز جو ہیں وہ بائے کر سکتے ہیں سیل کر سکتے ہیں اور یہ سارا کام آپ خود اپنی موبائل کی ایپ پہ کر سکتے ہیں اور ٹریڈنگ بہت زیادہ آسان اس پہ ہوتی ہے بائنیس پہ آپ اکاؤنٹ بنائیں اور اس کے بعد آپ کوئی بھی کرنسی بائے کریں اور پھر جب اس کا ریٹ اوپر جائے تو آپ وہ سیل کر دیں یوزیلی لوگ اس طرح سے اس پہ ارننگ کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی ڈیفرنٹ لوگ اس پہ اوپشنز ہوتی ہیں ان کو یوز کرتے ہیں اور یہ ایپ ہے بھی کافی زیادہ انٹرسٹنگ بائنیس پہ آپ اس لیے بھی اکاؤنٹ بنائیں کیونکہ یہ ریل اور اوثنٹک ہے اور بائنیس جو ہے انہی کرپٹو کرنسیز کو الاؤ کرتی ہے اپنی ایپ پہ جو کہ ریل اور اوثنٹک ہوتی ہیں اور بائنیس ہر کرنسی کو accept نہیں کرتے بائنیس کی کچھ requirements ہوتی ہیں کچھ terms and conditions ہوتی ہیں اور جو کرپٹو کرنسیز ان کو follow کرتی ہیں انہی کرپٹو کرنسیز کو بائنیس جو ہے اپنی ایپ پہ allow کرتی ہے تو فیک ادھر کرپٹو کرنسی کو ہی نہیں ہوتی ہے اس ایپ پہ اور ساری ریل اور اوثنٹک کرپٹو کرنسیز ہوتی ہیں اسی لیے پوری دنیا میں بائنیس کافی سپیڈ سے popular ہو رہی ہے اور کافی زیادہ لوگ اس میں investment کر رہے ہیں آپ چھوٹی investment بھی کر سکتے ہیں بڑی بھی کر سکتے ہیں 20-30$ سے بھی آپ start کر سکتے ہیں اگر آپ نے بائنیس پہ trading کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو پہلے اپنا account بنانا پڑے گا بائنیس پہ account بنانے کے لیے آپ play store پہ جائیں اور ادھر بائنیس لکھیں تو اس کی ایپ آپ کو show ہو جائے گی اور ادھر سے آپ اس کو download کر لیں اور account بنا لیں جب آپ account بناتے ہیں تو آپ کی mobile number verification ہوتی ہے اور آپ اپنا mobile کا number دیتے ہیں اور آپ کے mobile کے number پہ code آتا ہے وہ آپ پھر ایپ میں insert کرتے ہیں تو آپ کی mobile verification ہو جاتی ہے اس کے علاوہ personal verification بھی ہوتی ہے اس ایپ پہ کیونکہ کافی زیادہ لوگ invest کر رہے ہوتے ہیں اس ایپ پہ تو ہر بندے کی personal verification ضروری ہے تاکہ security اس ایپ پہ اور binance جو ہے اس پہ سے کسی کے پیسے بھی ادھر سے ادھر نہ ہوں اور یہ personal verification بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ سب لوگوں کی پیسے سیکیور رہیں اور safe رہیں آپ نے اپنا front کے ڈی کارٹ کے پچر کھینچنی ہوتی ہے back کی پچر کھینچنی ہوتی ہے وہ upload کرنی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے face کی بھی ایک picture upload کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد front camera اس کا open ہوتا ہے mobile کا تو آپ نے face اپنا دکھانا ہوتا ہے تاکہ وہ verify کر لیں کہ جو آپ نے picture بھیجی ہے وہ آپ کی ہے تو اس طرح سے proper verification کے ساتھ ہر بندے کا account بنتا ہے binance پہ اور اس لیے بھی یہ کافی زیادہ secure ہے binance پہ trading کرنے کے لیے آپ کو اس میں پہلے پیسے deposit کروانے پڑتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ trading کرتے ہیں different currencies آپ buy کر سکتے ہیں لیکن mostly جو use ہوتی ہے اور جو سب سے زیادہ stable crypto currency ہے وہ ہے usdt اور یہ ہی زیادہ تر لوگ use کرتے ہیں اور اس کو buy کر کے پھر آگے trading کرتے ہیں آپ اس کے علاوہ بھی کوئی currency buy کر سکتے ہیں لیکن stable currency جو ہے سب سے زیادہ وہ usdt ہے اور اگر آپ پوری دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں تو آپ master card سے یا پھر visa card سے جو ہے اس میں deposit کر سکتے ہیں اپنی app میں اور پھر آگے سے آپ trading کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو visa card یا پھر master card سے آپ buy نہیں کر سکیں گے کیونکہ ابھی proper طریقے سے یہاں پہ جو binance ہے اس کا agreement نہیں ہوا لیکن آپ پی ٹو پی کے through buy کر سکتے ہیں cryptocurrency اور وہ بہت آسار method ہے آپ کو کرنا یہ ہوتا ہے کہ بنance کی app open کرنی ہوتی ہے اور ادھر wallet کا جو option ہوتا ہے اس پر click کرنا ہوتا ہے پھر ادھر پی ٹو پی کی option ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ادھر آگے ہوتی ہے trading کی option اور ادھر کافی لوگ ہوتے ہیں جو بیچ رہے ہوتے ہیں cryptocurrency اور انہوں نے rate اپنے لگائے ہوتے ہیں کئی لوگ جو ہیں وہ bank transfer چاہتے ہیں کہ ان کو bank میں آپ پیسے بھیجیں اور آپ کو وہ transfer کر دیں گے cryptocurrency کئی جو sellers ہوتے ہیں انہوں نے صرف bank transfer ہی رکھا ہوتا ہے option اور کئی لوگوں نے easy پیسہ اور jazz cash بھی رکھا ہوتا ہے best یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے cryptocurrency buy کریں جنہوں نے bank transfer کی option رکھی ہوتی ہے ویسے تو آپ jazz cash اور easy پیسہ کی option کے through بھی لے سکتے cryptocurrency لیکن bank transfer کے through زیادہ authentic ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو جب cryptocurrency آپ کی بنیس کی ایپ میں آ جائے اس سے آپ different cryptocurrencies خریدیں اور پھر آپ trading کریں اور اس سے آپ کی جو earning ہوتی ہے یا پھر آپ profit کرتے ہیں اس سے تو آپ کو اس سے profit ہو سکتا ہے تو یہ سین ہے مزید ویڈیوز اس پہ میں بناتا رہوں گا تو نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اسی طرح کی ویڈیوز میں لے دیکھیں آتا رہوں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھینک یو دیکھیں آتا رہوں گا ملتے ہیں